نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بے باگ باد بے باگ باد کی شروعات ایک شیر سے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شیر منور رانہ نے خود کے لیے لکھا تھا پچھلے کچھ سمیسے جس طرح کے بیان منور رانہ دے رہے ہیں اس سے ان کی ایمیج کو تفوری ٹائپ کا بنا دیا ہے ماں پر شیر کہہ کر شورت کی بلندیوں پر پہنچنے والے شائر منور رانہ اس بلندی پر زیادہ سمیسے ٹک نہیں پائے یا یوں کہیں دیش نے انہیں جو جدی تھی اسے وہ حجم نہیں کر پا رہے منور رانہ کے حالیہ بیانوں کے بعد تو ان کی اصلیت سامنے آ گئی ہے اور ان کی لوک پریتہ کا گراف دھام سے نیچے آ گیا ہے تمام لوگ جو ان کے پرشن سکتے بھی اب ان کے آلوچک بن گئے یہ لاجبی بھی تھا ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے دیش کے لوگ اپنے دیش سے اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اسے سرائے نہیں سمجھتے لمبا تجربہ رکھنے والے اتنے بڑے شائر سٹھائے ہوئے بیکتی جیسی زبان بولیں گے تو انہیں دیش کے لوگوں کی ناراجگی کا شکار ہونا پڑے گا دیش کی تمام ساہیتک سنساؤں نے تائے کر لیا ہے کہ وہ بھوش میں منور رانہ اور ان جیسے قوی اور شائروں کو آمنترت نہیں کریں گے یہ ایک لکھنے والے کے لیے سب سے بڑی اور سب سے کڑی سجا ہے منور رانہ پر ہم باتچیت کے دور کو جاری رکھیں گے فیلال لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک بڑے کے بعد آپ کا سواغت ہے ہم بات کر رہے تھے منور رانہ کی ان کو لے کے تمام ساری ساہیتک سنساؤں نے ساف کر دیا ہے کہ وہ بھوش میں منور رانہ کو اپنے ہاں نہیں بلائیں گے سندش صاف ہے جو بھارت میں رہ کر آتنکہ وادیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا دیش کی جنتہ اس کا بائیکوٹ کر دے گی میں قویتہ پسند کرتا ہوں تو رانہ صاحب کی لیکنی جب ماں کے بارے میں لکھتی تھی تو مو سے وہاں نکل پڑتا تھا لیکن اب منور رانہ صاحب کی بات سنتا ہوں تو مو سے آہ نکلتی ہے منور رانہ کو آخر ہو کیا گیا ہے مہرکی والمکیس یہ تالیبان کی طلنا ہندو دھرم کے خلاف ایک دم تپوری والی صاحب بھاشا کا استعمال آپ کو گزب کی محبت ہے ان تالیبانی آتنکہ وادیوں سے جن کا رکت رنجت اتحاس ہے میرا دعویٰ ہے منور رانہ کہ آپ ان کے ملک میں چلے جائیں تو آپ کی بھی بولتی بند ہو جائے گی ایک اخبار نے لکھا ہے کہ جانے مانے شایر منور رانہ کے دل میں تالیبان کے لیے گزب کی محبت جاگ گئی ہے وہ تالیبان کے پکش میں بار بار بیوادت بیان دے رہے ہیں اس سے دیش میں ان کے لاکھوں پرشنسک بھی بھڑک گئے ہیں انہوں نے ایک اور اوشہ بیان دیا اس میں تمام ہندووں کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی منور رانہ نے مہرچی والمکی کی تلنا تالیبان سے کر ڈالی یا ہی نہیں ایک ٹی وی ڈیویٹ میں بات چیت کے دوران وہ ہندو دھن پر سوال کھڑے کرتے دیکھے ایک چینل پر منور رانہ نے کہا تالیبان آتنکی ہے پر اتنے ہی آتنکی ہیں جتنے رامائنڈ لکھنے والے والمکی رانہ سے پوچھا گیا تھا کہ تالیبان آتنکی ہے یا نہیں بے ہر فرقشہ بھاشا کا استعمال کرتے ہوئے منور رانہ بولے اگر والمکی رامائنڈ لکھ دیتا ہے تو وہ دیوتا ہو جاتا ہے اس سے پہلے وہ ڈاکو ہوتا ہے آدمی کا کریکٹر بدلتا رہتا ہے جب ٹی وی چینل کے انکر نے اس پر آپکتی جاہر کی کہ کم سے گا بھگوان والمکی کے ساتھ وہ تالیبان کی تلنا نہ کریں تو منور رانہ بڑی بے شرمی سے بولے کیا آپ کے مجھب مطلب ہندو درب میں تو کسی کو بھی بھگوان کہ دیا جاتا ہے سن لیا آپ نے اس قصد اتنے بڑے شاعر نے کیا کہا یہ ہیں بدھی جی بھی ہندوستان کے تالیبان پریمیر رانہ یہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ تالیبان کو آتنک وادی یا آتنکی نہیں کہہ سکتے انہیں اگریسیف کہا جانا ٹھیک رہے گا تالیبان نے اپنے ملک کو آجاد کرا لیا تو کیا دکت ہے اپنی زمین پر قبضہ تو کسی بھی طرح سے کیا جا سکتا ہے بندوق کے جور پر ستہ میں آنے سے جڑے سوال پر منور رانہ نے کہا کہ اس کو اسی ہندوستان کی طرح سوچا جائے جو انگریوں کی گلامی میں تھا جنہوں نے اسے آجاد کرائے تھا رانہ خود کی بات کو ٹھیک کھرانے کے لیے بے شرمی سے ترک اور کترکوں کا سہرہ لے رہے تھے وہ دیش کے ستنترتہ سینانیوں کی طلنا آتنک وادیوں سے کر رہے تھے منور رانہ کی ان باتوں سے دیش کے لوگوں کو کافی ٹھیس پہنچی ہے سوشل میڈیا پر جم کر رانہ کی مجبت چل رہی ہے رانہ کو جن لوگوں نے سر پر بیٹھایا تھا انہوں نے انہیں اب جمین پر پٹک دیا ہے آکروش کس حد تک ہے اس کی بان کی بھاچپا کے ودائق رامیش واد شرمہ کے بیان میں دیکھنے کو ملی رانہ کو لے کر ان کا گرسہ پھوٹ پڑا اب یہ آکروش تمام بھارتیوں کے من میں ہیں منبر رانہ جی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رام کا دیش ہے مہتمہ گانڈی کی احصہ پر چلنے والا دیش ہے اس لیے آپ یہاں جندہ ہو اس لیے آپ یہاں پر بتمیجی کر رہے ہو آپ تالیوانیوں کے سمرتن میں بول رہا ہے وہ ٹھیک ہے پر کیا ہندوستان میں بھگوان شیر رام پر پرشنچن کھڑا کروگے کیا بھارت کے سمجھ دان کو آپ چنوٹی دوگے کیا آپ بتاؤگے کہ بھارت میں جیادے کورتہ ہے افغانستان سے جیادے تالیوانی کورتہ بھارت کے اندر آپ کو دکھائی دے رہی ہے ارے تالیوانی کی کورتہ کی نندہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہندوستان کو تو کٹ گرے میں نہ کھڑا کریں اور ایک بات کان کھول کر سلیں میشٹر منبر رانہ آپ بھگوان رام کو کے اوپر پرشنچن کھڑا نہیں کر سکتے آپ ہندوستان کے سمجھ دان پر پرشنچن نہیں کھڑا کر سکتے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں جیادے ہیں ایک اے پھوٹی سیون ہے آپ کو پتا ہے کہاں کہاں وہ ایک اے پھوٹی سیون ہے کن کن کے پاس ہے میں اترپردیش کے مکمنتری آدھرنی یوگی آدھت ناجی سے آگری کروں گا کہ منبر رانہ کے خلاف اپرادی پرکرن درد کیا جائے اور انہوں نے سویم اپنے موں سے بولا ہے کہ ہندوستان میں زیادے اے پھوٹی سیون ہے تو اس لئے ان کی گرفتاری کی جائے اور کن کن کے پاس اے پھوٹی سیون ہے جو منبر رانہ کی جانکاری میں ان کو بھی اریسٹ کیا جائے لیکن ہندوستان کے قانون کو منبر رانہ آپ کو ہاتھ میں لینے کا ادھکار نہیں ہے اور آگری کروں گا کہ منبر رانہ اگر تم کو بہت تالیوانی بھا رہے ہیں تم کو لگتا ہے کہ تالیوانی زیادے تم کو پسند آ رہے ہیں تو ہندوستان سے بھیدہ کرو اور ایک ٹکٹ کرا کے ہم آپ کو افغانستان بھیجے دیتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں جائے گا کہ آپ کی یوقات کیا ہے آپ وہاں بول پاؤ گے کی نہیں بول پاؤ گے آپ اپنی عوال اٹھا پاؤ گے کی نہیں اٹھا پاؤ گے یہ ہندوستان رام کا دیش ہے اس لئے آپ بدتمیجی اور بھکواس کر رہے ہیں برنہ تالیوان میں اتنا بولتے تو افغانستان میں اتنا بولتے تو تالیوان کی ہی گولی کے سکار ہو گئے ہوتے آپ نے بھاچپا ودایق رامیش پر شرما کی بات سنی مجھے لگتا ہے کہ سارا ہندوستان منور رانہ کو لے کر اسی طرح کی بھاچا کا اسی طرح کی بولی کا پریوک کر رہا ہے ڈلی مہلائیو کی پورو چیئر پرسن برخا شکلہ سنگھ نے ٹوٹ کرتے ہوئے کہا کہ منور رانہ آپ بھی ایک کام کیجئے آپ بھی تالیبان چلے جائیے آپ کے لیے سب سے محفوظ زگے تالیبان ہیں منور رانہ کے گھٹیا پن کے اب کئی قصے ہیں منور رانہ نے ایک اور بیوادت بیان دیا ان کا کہنا ہے کہ جتنی کرورتہ افغانستان میں ہیں اس سے زیادہ کرورتہ تو ہمارے دیش میں بھارت میں ہیں پہلے رام راج تھا لیکن اب سب بدل کر کام راج بن گیا ہے وہ بولے کہ جتنی ایک اے فورٹی سیون ان کے پاس نہیں ہوں گی اتنی تو ہندوستان میں مافیاوں کے پاس ہیں تالیبان تو ہتیار چھین کر اور مانگ کر لاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں مافیا انہیں کھریدتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس طرح پردیش میں بھی تھوڑے بہت تالیبانی ہیں یا صرف مسلمانی نہیں بلکہ ہندو تالیبانی بھی ہوتے ہیں رانہ بڑی بے شرمی سے اس طرح کے بیان آئے دن دے رہے ہیں رانہ کے بیان ان کی بانسک اسیتی کو بتانے کے لیے پریاب تھے جب جنتا نے نرین مدی کو دیش کا پردان منتری بنوایا تب سے منور رانہ کی باک لاہٹ سامنے آنا شروع ہو گئی تھی اور یو پی میں یوگی آدھے تنات کے مخمنتری بننے کے بعد سے رانہ نے کیا نہیں کہا پچھلے دنوں نے کہا تھا کہ اگر اتر پردیش میں اے آئی ایم آئی ایم کی مدد سے یوگی آدھے تنات دوبارہ مخمنتری بنتے ہیں تو پردیش چھوڑ کر چلے جائیں گے تب بھی منور رانہ لوگوں کے نشانے پر آگئے تھے اس کے بعد ایک چینل پر رانہ نے موجودہ سرکار پر جم کر نشانہ سادھا کسی بھی کبھی ساہتکار کو سرکار پر نشانہ سادھنے کی ستن ستا ہے سادھنا بھی چاہیے سرکار کچھ گلت کرے انہوں نے سرکار پر تنج کرتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں کو ڈرا کر مسلموں کو ستا کر ان کی سیاست چلتی ہے ٹو چائیڈ پالیسی پر بھی انہوں نے بیتوکہ بیان دیا رانہ نے یوگی سرکار دورہ لائے گئی ٹو چائیڈ پالیسی پر بات کرتی ہوئے کہا کہ دو سے زیادہ بچے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ دو تو انکاؤنٹر میں مار بھی جاتے ہیں ایک کورونا میں مار بھی جاتا ہے ایک ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے زیادہ بچے لوگ اس لیے پیدا کرتے ہیں تاکہ کوئی تو کما کر روٹی لاکر دینے لائق رہے گا باقی کو تو آپ مار دیں گے کسی نہ کسی بہانے آتنکوادی بنا کر مہینوں سالوں کے لیے جیل میں بند کر دیں گے لیکن منور رانہ یہ بتانا بھول گئے کہ یہ ایک کیے فورٹی سیون ڈکھنے والے لوگ کون ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں جو انکاؤنٹر میں مار دی جاتے ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں وہ کن گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جواب منور رانہ کے پاس نہیں تھے شائر منور رانہ کی بیتوکی باتوں کو لوگ اب تک ٹال دیا کرتے تھے لیکن اب ان کے خلاف آکروش فیلال تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے دیش کے مسئلوں پر بولتے سمیں رانہ کچھ جادہ ہی بہت جاتے ہیں اور خود کو بڑا بتانے کے لیے ایسے ایسے ترک و کتر کرتے ہیں جنہیں دیش کی جنتہ پسند نہیں کرتی یہ بھارت میں ہیں ہندوستان میں ہیں جہاں بولنے کی آجادی ہے اس کے کچھ بھی بکھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں کلپنا کیجئے منور رانہ اگر افغانستان میں ہوتے اور تالیب آنیوں میں فض جاتے تب کیا ہوتا منور رانہ کی نظر اس صدی کے سب سے لوگ پڑی شائر بشیر بدر کا ایک شیر رانہ صاحب شاید بشیر بدر کا یہ شیر آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ اپنی حرکتوں سے با جانے لگیں شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے جس ڈال پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے نمسکار آپ کا bright future بھلا رہا ہے from LNCT University providing practical exposure for engineering, management, pharmacy, medical, agriculture, science, paramedical, law and many more visit lnctu.ac.em سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے بھیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھر تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھر نیوز آپ کے حد آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز